یہ ایک حقایت سنائی تھی انہوں نے فرمایا کہ مغنوں کے زمانے میں یہ جو بادشاہ تھا اکبر سلطان اکبر جو بادشاہ تھا اکبر یاد اس کے زمانے میں جو صوفیاء تھے صوفیاء ہند ان کے باہرے میں بعضوں نے ورغلایا اور اس کے ذین کے خیالات خراب کیے صوفیاء کے خلاف کیا اللہ والوں کے اور صالحین کے خلاف کیا اور کچھ لوگ تھے جو ان کے دربار میں کان برنے والے تھے انہوں نے کہا اس نے کہا کہ اچھا مجھے میری ملاقات تو کراؤ ان صوفیاء سے یہ جو آپ نے آپ کو صوفی کہتے ہیں احلاللہ کہتے ہیں صالحین کہتے ہیں ان سے میری ملاقات ایک اجتماعی طور پر ہونی چاہیے اس نے کہا یہ ایک دعوت کا اعتمام کیا جائے جس میں وہ سارے جمع ہوں تو آپ بھی تشریف لے آئیں اس دعوت میں تشریف لے جائیں تو ملاقات کروا لی جائے گی تو ایک عظیم الشان دعوت کا زیافت کا کھانے کا اعتمام کیا گیا وہ جو صوفیاء تھے اہلاللہ صالحین اللہ والے وہ مضوط تھے بچا دیے گئے دسترخان پر آمنے سامنے تو بادشاہ کو کسی نے یہ طریقہ ذکھایا تھا کیونکہ ان کا مدعہ تھا کہ بنیادی طور پر ان کا امیج خراب کیا جائے اہل تسبب کا اہل سلوک کا اہل طریقت کا اہلاللہ کا امیج خراب کیا جائے اور بادشاہ کو ان کے خلاف کیا جائے تو اس نے یہ طریقہ ہی کہا ہے کہ جب سارے بیٹھ جائیں تو کھانا لگنے سے پہلے بڑے بڑے چمچ جو چمچہ ہوتا ہے بہت بڑا جو دیکھ میں ڈالتے ہیں یا بہت بڑے کسی برطر سے نکالتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں پر اس طرح بانگ دیا جائیں سیدھے کر ادھر وہ چمچے کا وہ فرنٹ ہو جس سے اپنی کھانا نکالتا ہے اور اتنا لمبا کونی کے اوپر تک بانگ کے تو رسی سے یا دوریوں سے مضبوطی سے جکر دیا جائے تاکہ بازوں اس طرح نہ ہو سکیں ایسے مڑ نہ سکیں اور وہ سارے چمچے ہی در بانگ دیا جائیں چمچ بڑے بڑے دائیں ہاتھ ہر ایک کے دائیں ہاتھ کے ساتھ بانگ دیا جائیں بٹھا دیا جائیں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے تو جو بیٹھ گئے تو باکشاہ سلامت نے گن دیا تو ساروں کے ہاتھوں کے ساتھ بڑے بڑے چمچ بانگ دی اس طرح سامنے اب کسی کے ہاتھ موری نہیں سکتے اب کھا بھی نہیں سکتے واقعہ یہ ہوا کہ دراصل اس سے پہلے دوسرا طبقہ جو علماء سو تھے علماء سو شر اور فساد پیدا کرنے والے جو حقیقت میں علماء نہیں ہوتے اور صاحبان علم علماء کہلانے کے حق دار نہیں ہوتے کیونکہ علم پڑھتے ہیں علم کے دعوے دار ہوتے ہیں تو سو ان کو علماء سو کہہ دیا جاتا یہ لوگ جنہوں نے شرب اپا کیا اور اہلاللہ کے خلاف سادشیں کی تو پہلی دعوت ان کی کی گئی تھی فیلحقیقت اور انہوں نے اس دعوت میں بادشاہ کے کان بھرے صدیہ کے خلاف شکایتیں تھی غیبتیں تھی چغلیاں تھی بدنام کیا بادشاہ نے سن لی بات اور اس میں تیع کیا کہ ان کو بھی دعوت میں بلائے جائے اور ملاقات کی جائے ان سے جب کھانا آیا تو کسی اکلمان سمجدار وزید نے بادشاہ کو یہ بات بتا دی کہ ان کے ہاتھوں پر اس طرح چمچ باند گئے تو وہ جو علماء سو تھے شر پسند علماء فتنہ گرد جو لوگ تھے جو حقیقت میں علماء نہیں تھے جو صالحین کے مخالف تھے اولیاء کے مخالف تھے اہلاللہ کے مخالف لوگ تھے دنیا پر آتی تھے ان کے ہاتھوں پر اس طرح چمچ باند گئے گئے دیا گیا آمنے سامنے تو پھر کھانا لگ گیا دے گئے آگئے شوربے کے بھرے ہوئے ڈونگے آگئے سالن آگئے چیکن آگئے روٹیاں بریانی سب کچھ لگ گیا اب اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ کھانا کھاؤ بلا تاخیر شروع کر دو اور چمچ کھولنے نہیں ہے زور سے ٹائٹ کر کے باند گئے گئے اب ہر ایک نے وہ چمچ کے ساتھ سالن اٹھایا دونگے میں ڈالا یا لیگ میں ڈالا اس میں چمچ میں وہ سالن شوربہ گوشت جو بھی ہے وہ اس میں آگیا اور کیونکہ ہاتھ تو بازو تو مر نہیں سکتے تھے تو اس طرح آہستہ 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 کر کے اوپر لے گئے اپنے موں کے اوپر ایک نشانہ بنا کے اور وہاں سے تھوڑا اونگریوں کے ساتھ اُلٹا اور موں کھولا تھا کہ موں کے اندر آکھیں گرے تو اس طرح اب انہوں نے کہا اپنا حال دیکھ کر کہ انہوں نے تحق کر لیا تھا کہ صوفیاء کو بھی بلایا جائے تو صوفیاء بھی آگئے یہ دوسری مجلس ہوئی ان کے ساتھ بھی وہ ہی کیا باندیا گیا اب ان کا خیال تھا ان کا بھی حشر ہوگا تو چلو اگر ان کا امیج اگر بہت برا نہیں ہوتا تو ہمارے جیسا تو ہو ہی جائے گا تو جب اس نے چمچ باندی ایساروں کے تو ان کی باری آئی تو وہ صوفیاء تھے انہوں نے خووت و صوفت کا درس لیا ہوا تھا خووت و صوفت میں پلے ہوئے تھے ان کا خمیر خووت و صوفت سے بنا ہوا تھا ایسار سے بنا ہوا تھا خمیر تو سب کو جب کھانے کا لی امرائہ کے کھانا کھائیں تو سب نے کھانا وہ اپنے چمچ میں لیا اور دوسرے سامنے والے بھائی کو پیش کیا آپ تناول فرمائیں اس نے دوسرے کے ہموں میں ڈال دیا سیدھا اس نے سالن لیا کھانا اور سامنے والے سے کہا آپ تناول فرمائیں وہ ایک دوسرے کو کھلاتے رہے عزت کے ساتھ سارے کھا کے اٹھ گئے نہ کسی کے کبرے خراب ہوئے نہ چہرے خراب ہوئے باعزت کھا کے بادشاہ کو سمجھ آگے اس نے کہا کہ یہ شر پسند لوگ ہیں فتنہ گر تھے ان کو کیا خبر یہ کتنے محذب اور عالی اخلاق والے لوگ ہیں یہ عیسار اور حسن اخلاق اور عیسار اور خوت اور صحبت کا جو پوری ان کی زندگی ہے دوسرے پر اپنے حق کو قربان کر دینا دوسرے کی حق کو اپنے حق پر مقدم جاننا اس نے ان کو دس طرح دنیا میں باعزت رکھا اترے آخرت میں بھی باعزت رکھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تفارہ کا وطالعہ نے اچھا اخلاق اس نے اخلاق عطا کیا اور جن کا آپس کا رشتہ انفت مغدد اور صحبت پر مبنی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ہاتھوں کی طرح ہے ان لوگوں کی حصال جن کا رشتہ اخوبت اور صحبت کے اوپر قائم ہے فرمایا جیسے ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں اس طرح فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم دو مومن آپس میں نہیں ملتے جب بھی دو مومن آپس میں ملتے ہیں جن کا رشتہ اخوبت اور صحبت پر مبنی ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے اس حدیث کے بیان میں مجھے وہ حکایت یاد آگئی جو میں نے سنا دیا اس حکایت میں بہت سبق ہے بہت بڑا سبق ہے تو فرمایا جو مومن جب آپس میں متعلق ہوتے ہیں جب ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو ان کی پوری زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں عیسار کرتے رہتے ہیں اور اس عیسار کے ذریعے اللہ ان کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں ہے جس کو امام ابن عبد الدنیا نے کتاب الاخوان میں روایت کیا اپنی سنت کے ساتھ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوراوی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوسرے مسلمان کے ساتھ رشتہ خوبت قائم کر لیتا ہے رشتہ خوبت قائم کر لیتا ہے اور خوبت اور صوبت کے رشتے میں دو بائی منسلک ہو جاتے ہیں تو فرمایا اس خوبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہے جنت میں اتنا بلند درجہ اس کو عطا کر دیتا ہے کہ وہ اس خوبت اور صوبت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعے جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا وہ صرف خوبت اس بندے کو جنت کی آلہ مراتے تلے کے پہنچ جاتی ہے یہ جو بہمی محبت کا رشتہ ہے خوبت کا رشتہ ہے اللہ کے لیے اس کی بڑی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی جو بہمی محبت کرتے ہیں لوگ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں یاد رکھ لیں یہ معمولی عمل نہیں ہے بڑا عظیم عمل ہے اس کے فضائل حضور علیہ السلام کی زبان اگزت سے سنیں اور سمجھیں اس عمل کی برکتیں اس عمل کی فضیلتیں کیا ہیں حضور علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم میں آئی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اب میں بتاتا ہوں کہ یہ بہمی خوبت اور صحبت اور خوبت کا رشتہ جو استبار کرنا ایک دوسرے کا سچا سچا اللہ کے لیے ایک دوسرے کا بھائی بن جانا اللہ کے لیے ایک دوسرے کا ہم نشین اور جلیس بن جانا اور ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھو اللہ کے لیے اور ایک دوسرے کا بھائی بن جانا ایک دوسرے کے لیے عصار کرنے والا بن جانا ایک دوسرے کو اپنے حقوق پر ترجیح دینے والا بن جانا ایک دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم سمجھنے والا بن جانا اللہ کے لیے فرمایا ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا قرآن اس کیا یا رسول اللہ جع رجلن الیہ رسول اللہ وقالا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجلن احب قومن ولم یالحق بہن اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان کے ساتھ مل نہیں سکتا اور دوسری حدیث کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اس میں آقا علیہ السلام نے اس کی وضاعت فرمائی حدیث پاک میں وضاعت ہے کہ اس کے اپنے عمال کے ساتھ ان سے نہیں مل سکتا لم یالحق بہن کے دو معنی ہیں یعنی ملکات نہیں کر سکتا ایک تو معنی یہ ہے دور ان کا مسافت ہے دور رہتے ہیں آپ اس میں ملکات نہیں ہوئی مگر محبت ہے اس کو اللہ کے لیے دوسرے سے یا زمانہ تو اتنا فرق ہے کہ وہ دوسرے ایک زمانے میں نہیں ہوئے تو محبت اللہ کے لیے اس کو ہے اس اللہ والے سے مگر ملکات نہیں ہوئی ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی جو ایک حدیث نبوی کو اپنے سامنے رکھ لیں اس حدیث میں جو اس کی وضاحت آئی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے خود ارشاد کرمایا اس کو دیگر کلمات سے تو وہ یہ معنی متعین کرتی ہے جو مارس کر رہا ہوں اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی محبت کرتا ہے دوسرے سے مگر محبت کے بعد وجود اس کے مگر محبت کرتا ہے مگر محبت کرتا ہے مگر محبت کرتا ہے مگر محبت کرتا ہے مگر محبت کرتا ہے